تعلیم میں سب سے زیادہ اہمیت نساب کو دی جاتی ہے جو نساب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے ایسا نساب ہونا چاہیے کہ جو ان کو روشن خیال بنائے جو ان کے اندر علم کا شوق پیدا کرے جو انسانیت کو سمجھ اور فہم جو ہے اس سے وہ پیدا ہو اور دنیا کے بارے میں ان کو معلوم ہو کہ یہ دنیا کیا ہے یہاں کون کون سی اخوام بستی ہیں تہذیب کیا ہے تمدن کیا ہے کلچر کیا ہے زبانیں کیا ہیں یعنی جب تک وہ ذہنی طور کے اوپر وہ ان تمام چیزوں سے واقف نہیں ہوگا وہ خود اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکے گا اس لیے ایک نساب کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے یہ کہ نساب کو ترطیب دیتے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ نساب جو ہے وہ کلاس کے ذہن کی مطابق ہونا چاہیے یعنی اگر پانچویں کلاس ہے تو پانچویں کلاس میں وہ کتابیں ہونی چاہیے اور وہ زبان استعمال کرنی چاہیے جو پانچویں جماعت کا بچہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اسی طرح اگر آٹھویں جماعت کا بچہ ہے تو اس کے لیے آٹھویں جماعت کی وہ کتابیں ہونی چاہیے اور وہ زبان استعمال کرنی چاہیے جو آٹھویں جماعت کا بچہ سمجھ سکے اور ایک ضروری جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ زبانے میں کہ زبان کو بہتر بنایا کیسے بنایا جائے زبان کو بہتر بنانے کے لیے دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو عدب جو ہے وہ پڑھانا چاہیے عدب کے ذریعے سے بچے جو ہے کہانیاں پڑھتے ہیں نظمیں پڑھتے ہیں اور اس سے ان کو دلچسپے پیدا ہوتی ہے مثلا مجھے اب تک یاد ہے کہ ہمارے زمانے میں اسمائل میٹھی تھے انہوں نے بچوں کے لیے بڑی خوبصورت نظمیں لکھی دی کہ مثلا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں یہ اس قسم کی نظمیں تھیں جو بچوں کو فوراں یاد ہو جاتی تھیں تو ہر کلاس کے اعتبار سے نصاب کی کتاب کو تیار کرنا چاہیے اور دیکھنے ہی چاہیے کہ بچوں جو ہے وہ اگر پانچویں جماعت میں ہیں تو کسا تک وہ عدب کو سمجھتا ہے کسا تک وہ مذہب کو سمجھتا ہے کسا تک وہ آرٹ کو سمجھتا ہے کسا تک وہ شائری کو سمجھتا ہے اسی حساب سے اس کو اس کتاب کو میں علم جو ہے یا اسی حساب سے اسباغ جو ہیں وہ ہونے چاہیے ہیں یہ نہ ہو کہ ہم پہلی یا دوسری جماعت سے بچوں کو بہت بڑا عالم و فاظل بنانا شروع کر دیں اور اس کو غالب اور میر کہانا شروع کر دیں جو اس کے بلکل سمجھ میں نہ آئے تو ایک تو یہ چیز ضروری ہے دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے تاریخ کہ بچوں کو کہا ہی جاتا ہے کہ ابتدائی طور کے پر بچوں کو کوئی یونیورسل حصی یا دنیا کی تاریخ جو ہے دنیا کی تہذیب جو ہے وہ بتانی چاہیے تاکہ اس کو پتا چلے کہ دنیا میں کون کون سی بڑی بڑی تہذیبیں جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں جب اس کے ذہن کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ دنیا کے اندر دوسری تہذیبیں ہوئی ہیں جو بہت بڑی ہیں بہت ضروری ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو آپ اپنی قومی تہذیب پڑھائیں قومی تاریخ پڑھائیں تو وہ پھر اس کو زیادہ بہتر تاریخ سے سمجھ سکے گا اور اس میں کوئی تاثب پیدا نہیں ہوگا چونکہ پڑھ حصی پڑھنے سے وہ اس کے ذہن میں پسط پیدا ہوگی اور پھر وہ قومی تاریخ پڑھائے گا تو اس میں کسی قسم کا تاثب جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا تو اس لیے نساب کی کتابوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے اچھا آواز کر دے کہ جو ہے وہ غریب کوشش جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے پاکستان بخاصوں سے کہ یکسہ نساب جو ہے وہ پورے ملک میں جاری کیا جائے یہ بہت ہی غدت قسم کی کوششیں جو کی جا رہی ہے چونکہ یکسہ نساب جو ہے وہ ملکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے چونکہ پاکستان دیکھیں اس وقت چار صوبے ہیں ہر صوبے کی اپنی تاریخ ہے علاقہی تاریخ ہے اس کا اپنا کلچر ہے اس کی اپنی زبان ہے اس کے اپنے کرسپ رواز ہیں ان کے اپنے کھانا ہیں پینا ہیں بلکل الگ ادگ ہیں جہازہ یکسہ طور کے اوپر آپ یہ چاہیں کہ سارے لوگ ایک جیسے ہو جائیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے آپ پوری قوم کو ایک جیسا نہیں بنا سکتے ہیں چونکہ ہر علاقے کے لوگ جو ہے ان کی اپنی شناف ان کی اپنے اپنے ماحول اپنے کلچر سے ہوتی ہے وہ شناف کو باقی رکھنا چاہیے اور قومی شناف کو بعد میں آنا چاہیے پہلے مقامی شناف تو پھر اس کے بعد قومی شناف تو یہ یکسہ نساب نساب تعلیم کی جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ آگے چل کے فائدہ پہنچانے کے بعد نقصان دیں گے اور ہمارے تعلیم بجائے اس کے کہ کوئی سیکھ سکیں گے وہ اور زیادہ تک نظر ہوتے چلے جائیں گے اور زیادہ دنیا سے ناواخف ہوتے چلے جائیں گے تو یہ نساب جو ہے اسنیے ضروری ہوتا ہے کہ جو ایک مرتبہ نساب کی کتابیں پڑھ لیتا ہے بقایر زندگی میں شاید وہ اور کوئی دوسری کتابیں نہیں پڑھنے پاتا اسنیے ان نساب کی کتابیں بہت احتیاط کے ساتھ بنانی چاہیے پڑھانی چاہیے تاکہ زندگی بھر یہ اس کا ساتھ رہیں یہ خیالات جو نساب کی کتابوں میں وہ پڑھ کر جائیں وہ سارے خیالات اس کے باقی رہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے خیالات اس کو دے دیے جائیں جو نفرت یا فرقیبار یا تیاتنگ نظری پیدا کر کے زندگی بھر اس کو ایک ایسا شخص بنا دیں کہ جو معاشر میں رہنے کے قابلی نہ ہو یہ تمام چیزیں نساب کے لیے بہت ضروری ہیں اور پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے چکسہ نساب کے نام کے اوپر اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کے ضرورت ہے کہ یہ غلطی ہم نہ کریں بار بار جو غلطیاں کر چکے ہیں ان سے اب اس بار بچیں اور ایک ایسا نساب تحقیب دیں جو ایک باعلم اور ایک ایسا انسان پیدا کرے کہ جو پوری نہ سب اپنے ملک کے لیے بلکہ دنیا کے لیے ایک کامیاب شہر حصابت ہو سکے سکتا ہے جو پوری سکتا ہے سکتا ہے جو پوری سکتا ہے موسیقی